اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرانے ویلوگز اور ایشیا کپ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو وان کیا ہے اور بولا ہے کہ اب باز آجیں دراصل کہانی یہ ہے کہ کچھ دن پہلے انڈین میڈیا میں یہ سٹوری چلی تھی کہ پاکستان نے ہائیبریڈ موڈل کے بدلے ورلڈ کپ کا سودھا کر لیا یعنی کہ پاکستان رضا مند ہے اگر انڈیا ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ کرتا ہے اور دوسری ٹیمو کو پاکستان آنے دیتا ہے تو پاکستان اس کے بدلے میں ورلڈ کپ میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا آجے گا تو پی سی بی نے اس بات کی مکمل تردید کر دیا ہے اور اس بات کو جڑلا دیا ہے کہ ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں یہ صرف یہ کہانیاں ہیں جو انڈیا سے گردش کر رہی ہیں کچھ یہ خبریں پاکستان میٹے میں بھی چلی تھی کہ ایسا سودھا ہو گیا ہے کوئی لیکن پی سی بی نے اس کا انکار کر دیا اور بلکہ انکار ہی نہیں کیا بلکہ پی سی بی نے وان بھی کیا ہے انڈیا کو کہ اگر اسی طرح کی جو انڈیا کا ایٹیٹوڈ رہا ورلڈ کپ کے حوالے سے جب کوئی رسپونس نہیں آرہا ہائیبریڈ موڈل پر بھی انہیں اڑی ڈالی بھی ہے بی سی سی کی مکمل کوشش ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح ایسیا کپ کا کوئی بھی میچ ہوش نہ کر سکے بی سی بی نے واننگ دی ہے بی سی سی کو کہ اگر آپ باز نہیں آتے تو ہم اس پر پوری پوری نیت میں ہے کہ ورلڈ کپ کو سکپ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں جائے گا اس ورلڈ کپ کھیلنے پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہی پاکستان نہیں آتا ہے اور اس بار بھی ایشیا کپ کھیلنے انہوں نے ساپ انکار کیا ہے پاکستان آنے کو اور اسی وجہ سے پاکستان ہائیبریڈ موڈل accept کر رہا ہے اور ہائیبریڈ موڈل پر بھی انڈیا کے خلافہ باکستان ہے ہیں وہ پاکستان ہیں کی انڈیا انڈیا کے لیے نیوٹر ویڈیو رینج کیا جا رہا ہے تو اس بار بی سی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کو وون کیا ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو بی سی پاکستان کے پاس بھی پورا جواز اور پورا رائٹ ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے بھی یہی جواز سکیورٹی کا دیکھ کر آپ کا ورلڈ کپ بھی خراب کر سکتا ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ جل سے جل وہ اپنے معاملات اُدھارے اور انڈیا میڈیا کا بھی انتظار ہے کہ جب آئی پیل ہتم ہوگا تو بھی وہ فارق ہوں گے اور پاکستان کو رسپونس دیں گے اور ایش اکپ کی حوالے سے جو میٹنگ تھے اس میں تیزلی آئے گی کچھ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کافی عرصے سے انڈیا سے کوئی رپلائی نہیں آتا ہے انڈیا کی میڈیا ہے تو اس کو ڈسکس کر رہا ہے لیکن ڈی سی سی آئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے کیونکہ ڈی سی سی آئی پیل کے اندر فل مصروف ہے اور وہاں پر جنرل میٹنگ جو ہونی ہے آئی سی سی کی آئی پیل سے پہلے اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ایش اکپ کے حوالے سے بھی جگر کیا جائے لیکن امومن وہاں پر جو ہے ورلڈ کپ کے سکیجل اور ورلڈ کپ کے حوالے سے ڈسکیشن ہوگی اور انڈیا بسیس پاکستان میں اس میں بھی ایشو ہے اگر پاکستان انڈیا چلا بھی جاتا ہے تو پاکستان چاہتا ہے کہ ایمت آباد میں ان کا میچ نہ ہو اور وہ بھی تب ہو جب پاکستان کی بھی شرائط مانی جائے ایش اکپ کے حوالے سے اور اس کے بعد پاکستان نے تو ابھی تک دبیت کی ہے لیکن اندر کا ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایش اکپ کا موڈل ایکسپٹ ہوتا ہے تو پاکستان بھی ہائی بریڈ موڈل موڈل کھلے گا یعنی کہ پاکستان کے میٹس میں نیوٹر میڈیو میں ہی کرانے ہوں گے پاکستان کہیں اور انڈیا جا کے پورا ویڈل کم نہیں کھیلنے والا ہے لیکن انڈیا کے بتوابق پاکستان کلکتہ میں کھیلنے کو راضی ہے تو کافی خبریں ہیں کچھ کہیں سے کچھ ڈنائی ہوتا ہے کچھ باتیں نکل دی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایکسپٹ بھی ہوتی ہیں باتیں لیکن اس پر نیوز کافی سکویشن کر رہی ہیں کوئی پروپر میٹنگ نہیں بیٹری اس کی وجہ سے عوام میں اور میڈیا میں کافی جو ہے ایک آپ کہہ لیں گہمہ گہمی اور ایک تجسس کا محول ہے کہ کوئی کلیریٹی نہیں آ رہی ہے دونوں بات کی طرف سے کبھی پاکستان کو بہت خبر دیتا ہے تو اس کو بیسی سے ڈینائی کرتے جائے بیسی سے خبر دیتا ہے تو پاکستان ڈینائی کر دیتا ہے ابھی تو یہ ایک سلاغ داری ہے تو اگر آپ کو کیا لگتا پاکستان ڈینڈ پر آ کر برل کپ کھلنے جائے گا انڈیا کے آگے گھٹنے ٹکے گا یا نہیں کمیٹ سکشن کا اپنے ضرور بتانے اور چینل کو سبترائب کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک لیوڈ میں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ